بسم اللہ الرحمن الرحیم نیٹیو سپیکر جو ہیں نارملی فارمل لینگویج میں بات نہیں کرتے یا تو وہ سٹینڈر لینگویج میں بات کرتے ہیں یا پھر کیجول لینگویج میں بات کرتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو پندرہ ایسے فکریں دوں گا جس سے آپ زیادہ بہتر طریقے سے انگریزی بول سکتے ہیں خواہ آپ ہوتل میں ہیں خواہ آپ کام والی جگہ پر ہیں جب آپ آپس میں کلیگز بات کرتے ہیں دوست بات کرتے ہیں تو عمومی طور پر آپ یہاں تو سٹینڈر لینگویج میں بات کرتے ہیں بلکہ زیادہ تر یوں کہہ لیجئے کہ آپ کیجول لینگویج میں بات کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں دیکھئے گا look at this جیسے کوئی ویڈیو بغیرہ آئی ہے look at this آپ اس کو کیجول لینگویج میں کہیں گے check this out i don't understand کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی i don't get it نہیں سمجھ آئی i understand i get it اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں contraction have کی لگا کے i have got it i am really hungry کہ مجھے بڑی بوک لگی ہے آپ اس کو آپ کیسے کہیں casual way میں i am starving ایک بات یاد رکھتے ہیں کہ عمومی طور پر جب ہم انگریزی بول رہے ہوتے ہیں تو ہم دھیانے نہیں کرتے گی یہ فکرہ سوال لیا ہے اس میں کیا جو ہماری thought ہے اسے ہم express کر رہے ہیں تو ہمارے جو facial expression وہ بھی ساتھ ساتھ ان کے چلنے چاہیے ہیں جیسے اگر ہم نے کسی کو کہا ہے you are welcome تو اگر ہم اس کو ایسے کہیں you are welcome تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ ہم کسی کا شکریہ دا کر رہے ہیں تو ہمارے expression بھی ہمارے ساتھ چلنے چاہیے ہیں جیسے you are welcome you are welcome اب آپ اس کو casual کیسے کہہ سکتے ہیں anytime no worries جب کبھی کوئی پریشانی نہیں ہے i can do it you can do it تمہیں سے کر سکتے ہو you have got this تمہیں سے کر سکتے ہو i will pay for it یعنی کہ کوئی bill وغیرہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو ادا کر دوں گا it's on me یہ مجھ پر ہے it's on me کہ میں اس کو pay کر دوں گا i will cover it کہ میں اسے ڈامپ لوں گا میں اس کو برپائی کر دوں گا میں اس کو دے دوں گا can i come کیا میں آ سکتا ہوں اب یہ نیا ہے اور یہ بڑا پیارہ بھی ہے can i tag along کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں پوچھ رہا ہے یہاں پر اس نے کیا ہے look at this کہ اسے دیکھو i don't understand وہ مجھے سمجھ نہیں آئی i understand سمجھ آ گئی i am really hungry بہت بوک لگی ہے you are welcome آپ کا شکریہ you can do it اور تم اسے کر سکتے i'll pay for it میں اس کی جو رقم ہے وہ ادا کر دوں گا can i come کیا میں آ سکتا ہوں یہ ممی طور پر bill کے لئے استعمال کر رہے ہیں اور یہاں پر کیا کر رہا ہے permission حاصل کر رہا ہے آگئیے گا let's move to the second slide یہ پندرہ فکریں ہیں آٹھ ہم نے ادھر پڑھ لیئے تھے اب یہ ساتھ ہیں دیکھئے گا let's meet tomorrow آئیے کل ملتے ہیں اب اس کو آپ casual way میں کیسے کہیں گے let's get together tomorrow let's get together tomorrow i went to bed at 1 am i stayed up until 1 am یہاں پر اس نے کیا کہا کہ میں ایک بجے بستر پر چلا جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں جگہ رہتا ہوں ایک بجے تک بات وہی ہے how are you اب یہ بہت کام لوگ استعمال کرتے ہیں آپ نے کبھی نہیں سنا ہو کسی انگریز نے آپ کو کہا how are you اس کی جگہ استعمال کرتے ہیں how's it going how's it going کیا چل رہا ہے یہاں how you doing کہ کیا کر دیں یہاں پر یہ تھوڑا فکرہ غلط ہے لیکن عمومی طور پر کیونکہ وہ چلتا ہی ہے ایسے یہاں پر آپ r کا استعمال کیا جاتا ہے grammar کے تبار سے لیکن کیونکہ وہ نہیں استعمال کرتے تو ہم بھی نہیں کرتے اس لیے how are you doing کیا کر رہے ہیں try it اب try it کا مطلب محمی توڑا کوشش ہو دا لیکن یہاں پر try it سے مراد ہے کہ تم جناب اس کو استعمال کر رکھے تو دیکھو try it casual way میں کیا کہیں گے try it out i'll contact i'll contact چیز میں آپ سے رابطہ کروں گا i'll get in touch with you casual way میں کہ میں آپ سے رابطہ کروں گا he's angry تو غصے میں اب اسی کو ہم کیس طرح کہیں گے he's pissed off یہ بہت زیادہ غصے میں he's pissed off یہ contraction ہے he's pissed off آگے ہزار i am tired کہ میں بہت زیادہ تھا i am tired اب اس کو کیسے کہیں casual way میں i am beat یا پھر i am spent یعنی something جیسے کوئی موبائل کی بیٹری ہے خرچ ہو گئے تو اب خریباتوں سے charge کی ضرورت ہے نہیں چیز تو i am spent so that's all for today so nice of you thank you